اسلام علیکم ایک کپ ہی بھی بریگ اسیو یہ نہیں چاہیے ایک کپ گی ایک کپ چینی اس کو اچھی طرح سے ایک میرے مکس کریں جب تک وائٹ ہو جائے تب تک ہم نے اس کو مکس کرنا ہے یہ دیکھیں میگس ہو گیا اچھی طرح سے ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا تھوڑا سا کر کے 2 کپ کے قریب میرے پاس میرے پاس میرے دہا ہے وہ ہم اس میں خوبصورہ کر رکھیں ایڈ کرتے جائیں گے اور کام کرتے جائیں گے اچھی طرح سے جب تک یہ ایک ڈو کی فوم میں نہ ہو جائے ہم نے اس کو گون لینا ہے یہ سارا ایک ڈو کی طرح پھر ہم اس کو تھوڑ دیر کے لیے ریس دیں گے اور اس کو فریزر میں رکھ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے تاکہ ڈو اچھی طرح سے پھر ہم اس کو فریزر سے نکال لیں گے اور اس میں ہم دو ٹیبل سپون ڈرائی ملک ڈال دیں گے لیچی پاورڈر ڈال دیں گے ڈیٹھ ہاف ٹی سپون اور یہ اسٹیٹ آئلمنٹ ہے اس کو ہم اس میں ایڈ کر کے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے سوفٹ ہینڈ سے تاکہ یہ نہ ٹوٹے نا آئلمنٹ پھر یہ دیکھیں دو بلکل سوفٹ سی ہے نا سٹیک اب آتا ہے ملک پاورڈر یہ ہے ملک پاورڈر دو ٹیبل سپون اس میں ہم تھوڑا سا وارٹر ایڈ کریں گے اور یہ ہے سیکرٹ اس کے اوپر جیسے نان کتائی کے اوپر کلر آتا ہے جیسے کہ اکثر خیلپا والوں کو آتا ہے نا وہ ہم اس کے اوپر آپ لگائیں گے بریش کے ساتھ ہم نے یہ چھوٹی چھوٹی سی اس کی ٹکیاں بنا دی ہے اب ہم اس کو بیگ کریں گے اوون پری ہیٹیڈ اوون میں دس سے پندرہ منٹ کے لیے آپ اس کو پتیلے میں بھی بیگ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ ایسے ہی قدر آیا جیسے یہ دیکھنے میں کچھ ستا کھانے میں بھی اتنی ہی مزے دار ہیں آپ زور ٹائی کر کے مجھے فیڈ بیک دیجئے تھینک یو